بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین بیس سال باہیسیت وزیر اور بیس سال باہیسیت بادشاہ یعنی چالیس برس تک کامیابی سے حکومت کرنے کے بعد استی سالہ بڑھے بلبن کی قسمت میں دل شکستگی کی موت لکھی تھی جب شہنشاہ بستر مرک پر دراست تھا تو اس نے سلطنت کے بڑے بڑے امرہ مثلا فخر الدین کوتوال اور وزیر خواجہ حسن بسرا کو بلایا اور ان کو شہزادہ شہید محمد کے بیٹے کے خسروں کو تخت نشین کرنے کی وسیعت کی شہزادہ محمد منگولوں کے ایک مارکے میں کام آیا تھا اور اس کی موت کا بلبن کی گرتی ہوئی صحت پر بڑا اثر پڑا تھا چنانچہ بارہ سو ستاسی عیسی میں جیسے ہی غیاس الدین بلبن کی آنکھیں بند ہوئیں اس کی وسیعت بالہ تاک رکھ دی گئی فخر الدین کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں کہ خسروں کو ملتان بھیج دیا گیا جبکہ بغرا خان کے بیٹے اور بلبن کے پوتے کیقوبات کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا گیا اور سلطان مویز الدین کیقوبات لقب شاہی قرار پایا مویز الدین بمشکل تمام سترہ اٹھارہ سال کا جوان تھا اس کچھی عمر میں اس نے اپنے آپ کو ملک کا آقا اکل پایا اس کا دل سخی فطرت شاہستہ اور شخصیت جازب نظر تھی مگر اس کا شباب اس کا سب سے بڑا دشمن تھا ہوشمند اور جہاں دیدہ بلبن نے اس کی تربیت اور نشنوما میں اتنی سخت گیری سے کام لیا تھا کہ اپنی زندگی کے اس دور میں کہقوبات کو کسی حسین چہرے پر نظر ڈالنے یا شراب کے ایک جام تک کا مزہ چکنے کا موقع نہیں ملا تھا جب اچانک اس نے اپنے آپ کو اس طرح ازاد اور ایک وسیر سلطنت کا حکمران پایا تو عیش پرستی تنہ سودگی کی خواہشیں اور نوجوانی کی جولانیاں اس کی توجہ کا مرکز بن گئیں ملک کے کونے کونے سے مسخرے بھانڈ اور شوبدے باز دربار میں جمع ہو گئے اور گوشے گوشے میں گوئیے اور شاعر پیدا ہو گئے ہر دیوار کے سائے میں آوارہ عورتوں نے ڈیرے ڈال دیئے اور حسین صورتیں ہر بام کی زینت بننے لگی صاحب حیثیت لوگ بادشاہ کی حسن پرستی کی نقل کرنے لگے اور شراب کے قیمت میں دگنا اضافہ ہو گیا اپنی تخت نشینی کے چھے ماہ بعد محض الدین نے لال محل چھوڑ دیا اور جمنا کے کنارے اپنے تعمیر کردہ خوبصورت محل میں منتقل ہو گیا اس عیش پرستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلبن کی کار گزار انتظامیاں مشین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی شہنشاہی کا خوف جاسوسی کا ڈر اور بادشاہ سے وفاداری کا جذبہ لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ملک العمرہ فخر الدین کے بھتیجے اور دامات ملک نظام الدین نے جب یہ دیکھا کہ سلطان ہمیشہ عورتوں میں منہنک اور شراب میں غرق رہتا ہے اور اس وجہ سے ایک نہ ایک دن حکومت کا اسائس کے ہاتھ سے گر کر رہے گا اس نے اسائس شاہی کو اپنی پوری خوت سے پکڑ لینے کا مصمم ارادہ کیا نظام الدین خود بہت مینتی اور محتاط ہشیار مامل فہم اور باہصلاحیت تھا وہ سلطنت کا کاروبار بہت خوبی کے ساتھ چلا رہا تھا مگر اس کی ہوا سے اقتدار اور حب جاہ بہت دن تک پشیدہ نہ رہ سکی اس کے علاوہ دوسرے بہت سے عالی امیر نظام الدین کے بہت طاقتور ہونے کی صورت میں اس کے ہاتھوں محفوظ نہ ہوں گے یا خود اس ہوا سے اقتدار کے سبب زمان میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے کوشہ رہنے لگیں گے نظام الدین اس صورتحال سے بے خبر نہ تھا وہ جانتا تھا کہ حکمرانی کا سب سے زیادہ اہل شہزادہ محمد تھا جو پہلے ہی موت کی گود میں سو چکا تھا رہا ناصر الدین بغرا خان تو وہ اپنی صلاحیتوں کو دور دراز بنگال میں زائع کرتا رہا اب صرف کے خسرو ایسا تنہا کانٹا اس کے پہلو میں رہ گیا تھا جو اگرچہ اس وقت ملتان میں جلا وطنی کے دن گزار رہا تھا مگر اس کے لئے کبھی نہ کبھی پریشانی کا باعث بن سکتا تھا چنانچہ اس نے معزدین کے خسرو کے قتل پر یہ کہہ کر اکسایا کہ اگر صرف چند بلبنی عمرہ کی مدد اور تائد اس کو حاصل ہو گئی تو تخت سے بادشاہ کو ہٹانے اور اس کے مسند نشین ہونے میں ایک دن بھی نہیں لگے گا کہ خسرو بی بادشاہ پر نظام الدین کے اثر و رسوخ سے واقف تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود بھی اس تخت کو حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے تھے جس کا وہ حق دار تھا وہ اپنی مقصد براری کے لئے یہاں تک کوشان تھا کہ منگولوں سے مدد حاصل کرنے کے لئے غزنی بھی گیا لیکن وہ خود اپنے مسائل میں الجے ہوئی تھے دہلی پر حملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے شہزادہ دل شکستہ ہو کر ملتان لوٹ آیا تاہم اس کی نقل و حرکت کی اطلاع معزدین کو ہوئی اور اس نے شہزادے کے قتل کے احکامات سادر کر دیئے نظام الدین کی ریشہ دوانیوں کا شکار ملتان سے دہلی طلب کیا گیا اور راستے میں رختق کے مقام پر قتل کر دیا گیا ایک دشمن سے چھٹکارہ پانے کے بعد نظام الدین نے دوسروں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی اس نے معزددین کے وزیر خواجہ خطیر کو ایک معمولی لغزش کی پاداش میں بادشاہ کے حکم سے گدے پر بٹھا کر شہر بھر میں رسوا کیا اس نے منگول نو مذہبوں کا جو زیادہ تر نو مسلموں کے نام سے مشہور تھے اس الزام پر قتل عام کر آیا کہ انہوں نے بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی اور ان کے بچے کچھ خاندان والوں کو دور دراز قلوں میں بھیج دیا نظام الدین نے یہاں تک جسارت کی کہ خود بادشاہ کا خاتمہ کر دینا چاہا اس نے بادشاہ کی شراب میں زہر ملانا شروع کر دیا اس کی یہ حرکت اگرچہ بادشاہ کی فوری موت کا سبب نہ بن سکی تام اس کے قبل از وقت موت کی ذمہ دار تھی ان زیادتی اور حرکتوں کے باوجود نظام الدین کو بادشاہ کا پورا پورا اعتماد حاصل رہا دراصل معزد الدین اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اس طرح نظام الدین نے بہت سے لائق وزیروں اور قابل افسروں کا خاتمہ کر دیا اس کے اقتدار کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو سلطان کی عزازی ماں اور شاہی محلات کی حکمران منظمہ کہا جاتا تھا اس کی مسلمہ حیثیت اور ناقابل شکست طاقت کی بنا پر دوسرے تمام عمرہ اور افسر اس کی حد سے زیادہ خوش آمدی اور ماں تحت بن چکے تھے اور اس کا آستانہ آلہ و ادنہ کا پناہ گاب بن گیا تھا جب بینگول میں بغرا خان کو دیلی کے تباہ کن حالات کا علم ہوا تو اس نے بیٹے سے جلد سے جلد اجودیہ میں ملاقات کرنی چاہی جہاں محزد الدین اس کے استقبال کو آیا نظام الدین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ باپ بیٹے کے درمیان اختلافات کی دیوار کھڑی کرتے اور یہاں تک کوشش کی کہ ان میں ملاقات ہی نہ ہو پائے لیکن ان کی ملاقات ہو گئی اور دونوں کے آنسوں نے اس موقع کو ایک یادگار بنا دیا ناصر الدین نے محزد الدین کو سینکڑوں نصیحتیں کی اور جدا ہوتے وقت چپکے سے کان میں کہا نظام الدین کو اپنی راہ سے جلد ہٹا دو اگر اس کے بعد اسے ایک بھی موقع مل گیا تو وہ تمہیں تخت پر ایک دن بھی نہیں رہنے دے گا ناظرین سامعین آج اس ویڈیو کا ایک حصہ اپنے اختتام کا پہنچتا ہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی حصے کو آگے جاری رکھنے کے لیے جلد آپ کے سامنے لائیں گے اور خلجی سلطنت کے اروج و سوال کی داستان آپ کے سامنے شیئر کریں گے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش ہے چونکہ یہ سلطنت بہت قدیم ہے اس لیے اس کی تصاویر اور ویڈیو ہمارے لیلسرش کرنا کافی مشکل اور ایک ناممکن سا کام لگتا ہے لیکن ہمارا اصل مشن تاریخ کے آئینے کا مشن یہ ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو اصل تاریخ کے تمام حقائق سے آگا کرے اور آپ لوگ ہمیں حقائق سننے کے بعد ایک ضرور اعزاز دے سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان